اگلی سوال ہے اسلامیات کا زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے سب سے پہلے ہم زوجین کے معنی کریں گے کہ زوجین قرآن میں یا حدیث میں زوج کا لفظ کس کے لئے بولا جاتا ہے تو زوج کے معنی ہیں جوڑا اور اس کی جمع ازدواج آتی ہے اور یہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے بولا جاتا ہے یہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے بولا جاتا ہے یعنی میاں کے لئے بھی زوج کا لفظ بولا جاتا ہے اور بیوی کے لئے بھی زوج کا لفظ بولا جاتا ہے اب حقوق زوجین سے مراد کیا ہے حقوق زوجین سے مراد وہ حقوق جو میاں بیوی دونوں پر ایک دوسرے کے آئد ہوتے ہیں لازم ہوتے ہیں بیوی کے حقوق میں سب سے پہلے ہے مہر مہر اس رقم کو کہتے ہیں جو حق زوجیت کے عوض بیوی کو دی جاتا ہے یعنی یہ بیوی کا حق ہوتا ہے نکاح کا حق ہوتا ہے تو اس کے عوض بیوی کو دیا جاتا ہے اور اس کی کم سے کم مقدار دس درہم ہے یعنی اکیس سو روپے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں لیکن اتنی ہونی چاہیے کہ جو مرد ادا کر سکے اور یہ مرد پر کرز ہوتا ہے اور اس مہر کی پھر دو قسمیں کرز ہوتا ہے یعنی یہ ضروری ہوتا ہے اسے ادا کرنا اس مہر کی پھر دو قسمیں ہیں نمبر ایک مہر معجل وہ مہر جو فوراں ادا کر دیا جائے مہر معجل یعنی وہ مہر جو تاخیر سے ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ نے سور نساء آیت نمبر چار میں اس مہر کا ذکر کیا نحلہ کے بیویوں کو ان کا صدقہ دو یعنی حق مہر دو دوسرا حق ہے نان نفقہ نان کے معنی ہوتے ہیں روٹی پانی اور نفقہ وہ مخصوص خرچ جو بیوی ذاتی استعمال میں لاتی ہے اگلا حق ہے سکنا یعنی اس کی رہائش کا انتظام کرنا لُو دِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ خوان پر بیوی کی رہائش اور اس کا نان نفقہ لازم ہے استعداد کے مطابق سور بکرہ آیت نمبر دو سو تین تیس بیوی کا خوان پر روٹی پانی اور رہائش دینا لازم ہے انصاف ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو تمام میں انصاف رکھنا یہ قرآن مجید میں ہے کہ تم کو خوپ ہو کہ اگر تم انصاف قائم نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے اگلا حق ہے حسن سلوک کرنا بیوی سے حسن سلوک کرنا اور قرآن مجید میں اشاد ہے عورتوں سے حسن سلوک کرو اور اگلا حق ہے بیوی کے راز اشانہ کرنا آیت ربانی ہے تو میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے لہٰذا لباس کو انسان لباس جب تک لباس پہنے رکھتا ہے تو سطر چھپا رہتا ہے لیکن اگر اس چیز کو پامال کر دیا جائے تو پھر سطر نظر آنے سور ہو جاتا ہے اس لئے راز میاں بیوی دوسرے کا راز رکھیں طلاق سے پرہز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلاق حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مبغوث چیزیں یعنی ناپسندید ہے ہے تو حلال لیکن ناپسندید چیزیں اور آخری حق ہے بیوی کے اقربہ سے حسن سلوک حسن سلوک کرنا اللہ تعالی نے بیوی کے اقربہ کو خوابن کے اقربہ بدلایا ہے اور اقربہ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے سورہ فرقان ایتمر 54 موسیقی